بیکنگ سوڈا جی ہر کچن میں موجود ہوتا ہے مگر کچن میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بیکنگ سوڈے کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور جی آج میں بیکنگ سوڈے کا ایسا ایسا زبردست آپ کو حیرت انگیز استعمال بتاؤں گی جس کو دیکھ کرنا میری ساری بہنیں ہو جائیں گی حیران اور پریشن کہ بیکنگ سوڈے کے ایسے فائدوں کا ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا تھا تو چلے جے آپ نے بلکل نہیں گھبرانا اگر پہلے نہیں پتا تھا تو اب تو پتہ لگ جائے گا آپ کو اور اس کا آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہونے والا ہے اور جی بیکنگ سوڈے کے ایسا استعمال سے ہم اپنے گھر والوں کو بھی رکھ سکتے ہیں صحت تو تندرست اور توانہ تو جی بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی ادھر میرے پاس ہے یہ ہارٹ پورٹ اور ہارٹ پورٹ ہر گھر میں ہوتے ہم اس میں روٹیاں بناتے ہیں بنا کر رکھتے ہیں تاکہ ہماری روٹیاں تازہ رہ سکیں اور جی روٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک خاص قسم کی بیٹ سمیل آنے لگ جاتی ہے روٹیوں کی نمی کے وجہ سے یہ ہے اس کو بند کرنے کے وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی بیٹ سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو واش بھی کر لیں مگر پھر بھی سمیل آ رہی ہوتی تو آپ نہیں کہہ کرنے آپ نے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا آدھا چمچ اس میں ڈالے اور اس میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں دو سے تین گھنٹے ایسے ہی بند پڑا رہنے دیں پھر آپ اس کو اوپن کریں اور جی بیکنگ سوڈا کو نکال لیں کسی ریمیڈی میں استعمال کرنے کے لیے اور پھر اس کو واش کریں سمپلی ٹائی وارٹر سے اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے بھی اس میں سے بیٹ سمیل آ رہی ہوگی ساری ہو جائے گی اچھے طریقے سے ختم وہ بھی صرف بیکنگ سوڈے کے استعمال سے اور ادھا جی واش روم کے باہر جو ہم نے میٹ رکھے ہوتے واش روم کا جوتہ لیادہ ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ واش روم کے باہر پڑا ہوا ہے اس میں بھی جمز آ جاتے ہیں تو جی واش روم کے میٹ کو آپ ایسا کیا کریں ویک میں ایک دفعہ واش روم کے آگے سے اٹھائیں اور اس پر ڈالیں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس پر ڈالیں تھوڑا سا صرف اور صرف ڈالنے کے بعد کسی بریش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے کلین کریں اور جب تک میں اس کو کلین کر رہی ہیں جو چینل پر نہیں وہ جل سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیکھیں بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں اور آل کے نوٹیفکیشن پر بھی ضرور کلیک کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں اور جی ایسے آپ اپنے ڈور میٹ کو بھی دھویں ویک میں ایک دفعہ تو ضرور کریں اور جی اس کو سٹرپ کرنے کے بعد پریس سے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دے تک اچھے طریقے سے اس میں جو جمس ہے وہ ختم ہو جائیں اور جی پھر آپ ٹی ورٹرسز کو دھولیں اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو ویسے ہی نہیں رکھنا اس کو آپ نے دھوپ میں ڈال دینا ہے ایک تو یہ اچھے طریقے سے خوشک بھی ہو جائے گا اور پھر باقی جو بھی اس میں جمس ہو گئے وہ دھوپ کی وجہ سے بھی ہو جائیں گے ختم جب ہم گھر کی ایسی کلیننگ کریں گے نا تو ظاہر ہے کہ جب گھر کلین ہوگا تو ہم بھی تاندرست ہوں گے ہمارے بچے بھی تاندرست ہوں گے گھر والے بھی تاندرست ہوں گے گھر والوں کی تاندرستی نا سب سے زیادہ ضروری ہے اور ایسے ہی ویک میں ایک دفعہ باسکٹ میں بھی بیکنگ سوڈا ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے آپ کلین کر لیں کیونکہ کچن کی باسکٹ اور ویسے جو ریگولر ہم نے باسکٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہے واشرون کے باہر باسکٹ رکھی ہوتی ہے ویک میں ایک دفعہ ساری باسکٹ کو پکڑے بیکنگ سوڈا ڈالیں اور جی اس کو واش کر لیں آرام سے آپ سپنچ لیں اس کی مدد سے اس کو واش کریں واش کرنے کے بعد اس کو آپ دھوپ میں رکھیں اور تقریباً دو سے تین گھنٹے ان کو بھی دھوپ میں رکھیں پھر پولیتھین اس میں لگائیں اور جہاں جہاں کی باسکٹ ہے وہاں پہ رکھ دیں ایسے کیا ہوگا ایسے باسکٹ کے بھی جمز ہتم ہوں گے کیونکہ ہم ان کو رومز وغیرہ میں بھی رکھتے ہیں تو جی ایسے گھر میں جرہ سیم کا بہت زیادہ جلدی خاتمہ ہوگا اور جی اب دیکھتے ہیں کہ بیکنگ سوڈے کا اب ہم کہاں اور استعمال کر سکتے ہیں ایک سرچولوں کے پیچھے شیلف کے اوپر ہوتا ہے ٹائلز کے درمیان میں ایسا گیپ جو کافی زیادہ چکناہٹ کی وجہ سے گھندا لگ رہا ہوتا ہے تو ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے بیکنگ سوڈا اس پر ڈال دینا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم لیں گے سرکہ اور سرکہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جی سرکے کے بیسٹ ریزرٹ کے لیے آپ نے جب بھی استعمال ایسے کرنا ہو آپ اس کو شاور بوٹل میں ڈالے اور اس کو شاور کریں اور جی پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد جی پھر بریش کی مدد سے اس کو میں اچھے طریقے سے رب کروں گے اور رب کرنے کے بعد آپ دیکھیں گا کہ اس میں جتنی بھی میل کو چیل ہوگی ساری ہو جائے گی اچھے طریقے سے ریموو تو ایسے ہی جب آپ کے واش روم کی ٹائلز کے گیپ میں ایسے ہو تو آپ بیکنگ سوڈا اور سرکیا کا کلینر بنا کر اس کو بھی کلین کر سکتے ہیں اور کچن کی ٹائلز کو بھی اچھے طریقے سے ایسے ہی کلین کر سکتے ہیں اور جی ادھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں اپنے ہاتھ پاؤں کو کیسے ساف ستھرا اور چمکتار بنانا چاہیے تو جی ادھر میرے پاس ہے ایک ٹوماٹر ایس کو میں آدھا کر لوں گی اور آدھا ٹوماٹر کرنے کے بعد نہ اس میں میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے پیسٹ اور پیسٹ نے آپ نے وائٹ پالی ہی لینی ہے اور جن کی گردنوں پہ سیاہ دبے پڑ چکے ہیں یا پاؤں کے ٹخنوں پہ سیاہ دبے پڑ چکے ہیں کونیوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹوماٹر اور بیکنگ سوڈا اور پیسٹ کو لینا ہے اور اس پہ کرنا ہے رب اور آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ ہی رب کرنے سے آپ کو بڑا اچھا ریزرٹ ملے گا تو جی ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ویگ میں ایک دفعہ بھی آپ کر لیں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں گوڑے چٹے ہو جائیں گے گردن آپ کی بلکل بیداخ ہو جائے گی آپ اس ریمیڈی کو ضرور اسما کر دیکھئے اور دیکھئے گا کہ بیکنگ سوڈا کرنا گھر کی کلیننگ کے ساتھ ساتھ ہماری سکین کی کلیننگ کو بھی کتنا اچھے طریقے سے کرے گی اور جس کو سمپلی ٹی وارٹر سے دھویں بات میں کوئی اچھے سی کلینر سے لوشن سے اس کی مساج کر لیں اور یہ ادھر میرے پاس ہے یہ چکنا اور بیلن اور آپ کو پتہ ہے کہ دن میں ہم تین دفعہ روٹیاں پکاتے ہیں اور اس کی کلیننگ کی طرف ہمارا دیہان ہی نہیں جاتا تو جی اس کو بھی کلین کرنا بڑا ہی ضروری ہے ہم نے کیا کرنا ہم نے لے رہینا ہے بیکنگ سوڈا اور اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ بیکنگ سوڈا اور لیمن کو اچھے طریقے سے رب کریں اور اگر لیمن نہ ہو تو کیا کریں ہلکا سا سرکہ ڈالیں میرے پاس فیلہ لیمن نہیں تھا میں سرکہ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس لیمن ہو یہ لیمن کے چھلکے ہو تو آپ اس کی مدد سے بھی بیکنگ سوڈے کا ساتھ اس کو اچھے طریقے سے رب کر سکتے ہیں اور جس کو رب کرنے کے پانچ منٹ بعد آپ کیا کریں آپ اس کو سمپلی ٹی وارٹر سے دھولیں اور دھونے کے بعد اس کو خوش کریں اور خوش کرنے کے بعد تھوڑا سوائل لیں اور اس کو اچھے طریقے سے گریز کر دے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسا ہمارا چکنا ایسے بلکل نیو جیسا ہو جائے گا اور جی ایسے ہی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے چولے پہ کافی زیادہ چکنا ہٹ کے داگ پڑ چکے ہیں یا کافی زیادہ گندہ ہو چکے ہیں اور اس کی شائن ہو رہی ہے حتم تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا اور جی ویک میں ایک دفعہ چولے کو ایسے آپ کو کلین کرنا ہی پڑے گا تب ہی ہمارا کچن جرہ سیم سے بھی پاک رہے گا اور چولا بھی ہمارا چمکتا دمکتا رہے گا تو جی میں نے کہہ کرنا ہے میں نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے بیکنگ سوڈا لینے کے بعد اگر آپ نے اس پر سرکا ڈالنا تو ہالی بیکنگ سوڈے سے بھی آپ اس کو رب کریں گے تو آپ یقین کریں کہ چولا ہمارا چانڈی کی طرح چمک جائے گا ملکو چیل ساری اس کی ہو جائے گی اچھے طریقے سے ختم اور جی آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکا اور بیکنگ سوڈا یہ بڑا زبردستہ کلیننگ کا کام کرتا ہے اور مہنگے مہنگے آپ کو آل پرپل کلینر یا ویسے کچن کو کلین کرنے چولے کو کلین کرنے کے لیے کوئی کلینر لانے کے مارکٹ سے ضرورت نہیں بس بیکنگ سوڈا اور جی آپ سرکا لیں اور پھر اپنے پرانے سے پرانے چولے کو چانڈی کی طرح چمکائیں اور ادھر ایسے ہی جب ہم مارکٹ سے پھل وغیرہ لے کر آتے ہیں اور اب جی پھل کہاں سے آتا ہے کس جگہ پہ جاتا ہے کون کون ہاتھ لگاتا ہے کہاں کہاں پڑا ہوتا ہے ہمیں اس بات کا تو بالکل نہیں نہ پتا ہوتا تو جی جب بھی آپ گھر میں کوئی بھی فروٹ لے کر آئیں میرے پاس ہی ایپل ہیں کوئی گریپس لے کر آئیں ہاتھ سورپ اور بنانا بھی ہو تو اس کو بھی واش کر کے پھر ہی آپ گھر والوں کو کے لئے تو آپ نے لے دینا ہے ایک برطن میں پانی اور پانی لینے کے بعد پھر آپ کیا کریں آپ اس میں ڈال دیں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس کو پانی میں ڈالنے کے بعد چھتری سے مکس کریں مکس کریں جو بھی فروٹ آپ کے گھر میں آیا ہے اس کو چھتری سے دھویں اور دھونے کے بعد جو فریج میں رکھنے والے وہ فریج پہ رکھنے والے اس کو باہر رکھ دیں اور آپ جی یہ دیکھیں کتنی ملکوچیل سیپ میں سے نکلی ہے تو جی اس سے اوائیڈ کریں پھل کوچھے طریقے سے دھو کر ہی گھر والوں کو دیں اور جہتر میں ایک زبردستہ کلینر آپ کو بنانا بتاتی ہوں بھرتن دھونے کے لیے دیجکیں جو بڑی پرانی ہوں ہماری گندی ہوئی ہوتی ہیں ان کو چمکانے کے لیے یہ جی میرے پاس پتی پڑی تھی پتی میں میں نے ڈالا پانی اور اس کو میں نے بوائل کیا اور پانی بنا لیا یہ پتی کا پانی ہے میرے پاس اب جی یہ میرے پاس بیکنگ سوڈا میں بیکنگ سوڈا اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا صرف اور صرف ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کا میں کرلوں گے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ کسی بوتل میں ڈال لیں اور جی ان دیجکیوں کو دھویں ان پین کو دھویں جو کافی زیادہ گندے ہو چکے ہیں اور جن کو دھونا آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ مشکل اور اگر آپ کے گھر میں تھوڑا سا کالا تیل ہو دیجکیاں دھونے والا تو اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں اور جی پھر آپ دیکھئے گا کہ دیجکیاں پین آپ کے کیسے چاندی کی طرح چمکیں گے جب آپ یہ ہلکا سا ڈالیں گے اور جی اپنے برتنوں کو دھویں گے آپ کے سٹیل کے برتن آپ کے سلور سٹیل کی دیجکیاں پین سارے چاندی کی طرح چمک جائیں گے یہ کلینر بنا کر جب آپ گھر میں رکھ لیں گے تو اس پہ محنت کوئی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ایک دفعہ بوتل بھر کر آپ بنا کر رکھ لیں بیکنگ سوڈا ڈال کر تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پین آپ کی دیکھشیاں کیسے چاندی کی طرح چمکیں گے اور ڈیلی کا ڈیلی آپ اس کو یوز کیا کریں اور جی یہی پہ کروں گی میں اپنی ویڈیو کریں مجھے پوری میں دیکھ میرے بیکنگ سوڈے کہ استعمالات میری ساری بہنوں کو بہت پسان دے کر ان کے کام بھی آئیں گے یہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ